دربھنگا جنکشن پر ہوئے دھماکے کے سلسلے میں این آئیے اب تک چار لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے ان کے پاکستان سے رشتے ہونے کے ثبوت بھی ملے ہیں لیکن اس دھماکے کے سلسلے میں ہر دن خلاصے ہو رہے ہیں اور نیا خلاصہ آتنگ کے کوڈ کو لے کر ہوا ہے جس کے ذریعے حملوں کی ساجش کو انجام دیا جانا تھا اور آتنگیوں نے کوڈ چنا سلوار کمیز آخر کیسے ان کوڈ کے ذریعے پوری ساجش کو رچا گیا اور دھماکوں کو انجام دیا جانا تھا ذرا دیکھئے اس ریپورٹ میں دربھنگا دھماکے میں بہت بڑا خلاصہ آتنگ کے سارے کوڈ ڈی کوڈ ہو گئے سلوار کمیز والی ساجش بینکار دہشتگردوں کا چیدر کوڈ مل گیا دیکھ لیجئے انہیں آتنگ کے وہ چہرے جو دیش میں دہشتگردی پھیلانا چاہتے تھے ہزاروں بے گناہوں کی جان لینے کا منصوبہ رکھتے تھے لیکن اب جانچ ایجنسی کی گرفت میں ہیں اور ان سے پوچھتاچ میں ہر دن نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں تازہ خلاصہ ان کے ٹیرر کوڈ کو لے کر ہوا ہے جس کے ذریعے یہ آتنگ کی آپس میں بات کیا کرتے تھے تاکہ کسی کو ان پر کوئی شک نہ ہو اور حافظ سعید سے ملے دہشتگردی پھیلانے کے آرڈر کو یہ پورا کر سکتے آج خلاصے کے ساتھ ہم آپ کو ان کے ٹیرر کوڈ بتائیں گے این آئی اے نے گرفتار آتنگیوں سے پوچھتاچ میں آتنگ کے دو سیکرٹ کوڈ کو ڈی کوڈ کیا ہے یہ کوڈ سلوار اور قمیز رکھے گئے تھے حیدرہ واسے گرفتار لسکر آتنگ کی عمران اور ناصر کوڈ وڑ کے جڑیے اپنے آقا یعنی کی حاجی سلیم سے بات کیا کرتے تھے ان لوگوں نے سلوار اور سوٹ کو اپنا کوڈ وڑ بنایا تھا کوڈ وڑ کے جڑیے ہیں انہیں سندیس ملتے تھے اور کوڈ وڑ کے جڑیے ہیں وہ کام بھی کرتے تھے جب بھی انہیں بات کرنا ہوتا تھا تو وہ سلوار اور سمیز کی تصویریں بھیجا کرتے تھے اور ڈیزائن پر نربھر کرتا تھا وہ کیسے اسے گرافیس کے ذریعے سمجھئے سلوار کمیز کے ڈیزائن کا مطلب ہوتا تھا کہ بم کا ڈیزائن کیسا ہوگا جبکہ سلوار کمیز کا رنگ بتاتا تھا کہ بم کا دھماکہ کتنا اثر دار ہوگا یعنی جتنا زیادہ ڈارک رنگ دھماکے کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا آتنگ کے ان کوڈ کا خلاصہ گرفتار آتنگیوں سے پوشتاچ میں ہوا ہے حالانکہ نائی کے جانچ اتکاریوں کا ماننا ہے کہ جلد ہی کچھ اور کوڈ ورڈ کیوں ڈیکوڈ کر لیا جائے گا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آتنگیوں نے کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن کو ہی کوڈ ورڈ کیوں بنایا تھا دراصل عمران اور ناصر حیدر آباد میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے کپڑے کو ہی اپنا کوڈ ورڈ بنایا یدی کسی کے موبائل پر اس کی ایمیج بھی بھیجی جائے تو اسے سک نہ ہو لیکن اب نہ صرف ان کا کنیکشن پاکستان کنیکشن سامنے آ گیا ہے بلکہ کیمیکل بم کو لے کر بھی کئی سنسینی خیز کھولا سے ہو چکے ہیں جی ہاں دھماکے کے لیے کیمیکل بم ہی کیوں استعمال کیا گیا تھا اور کیسے آتنگیوں کی ٹرین دھماکے کی سازش ناکام ہو گئے آپ کو آگے بتائیں گے دربھنگا سے کیمرہ پرسن سنی کے ساتھ امتہ بوجھا نیوز 24 تو حیدر آباد سے گرفتار لشکر آتنکی ناصر اور عمران کے پاس سے وہی کیمیکل برامت کیا گیا ہے جس کا استعمال دربھنگا دھماکے میں کیا گیا تھا اس کیمیکل کا استعمال اور بم بنانے اور دیش کے الگ الگ حصوں میں دھماکے میں کیا جانا تھا یہ خلاصہ بھی گرفتار آتنکیوں سے پوستاش میں ہوا ہے جانچ ایجنسی آنے والے وقت میں کئی اور لوگوں کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں تاکہ پورا نیٹورک دھوست کیا جا سکے دربھنگا جنکشن پر ہوا دھماکہ بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن اس کے پیچھے ساجش بہت بڑی تھی اور اینائیے کی جانچ میں سامنے بھی آ چکا ہے اب ہم آپ کو آتنگ کے پورے ٹیرر شیڈیول کو بتائیں گے دربھنگا دھماکے پر بڑا خلاصہ دربھنگا اسٹریشن پر ہوئے دھماکے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے نیوز 24 کو ایکسکلوسیف جانکاری ملی ہے کہ آتنگ کی دربھنگا اسٹریشن نہیں بلکہ سکندر آباد ایکسپریس کو ہی خاخ کرنے کی ساجش رچ چکے تھے ساجش کے تہت ہی کیمیکل وزفوٹک پارسل کے ساتھ رکھا گیا تھا سکندر آباد سے دربھنگا کے لیے سکندر آباد ایکسپریس 15 جون کی رات دس بج کر چالیس منٹ پر ربانہ ہوئی تھی جسے ایک گھنٹے چاون منٹ باد 132 کلومیٹر دور کاجی پیٹ پہنچنا تھا اس کے بعد ٹرین راما گنڈم اسٹیشن کے لیے آگے بڑھ جاتی اور اس کے ٹھیک دو منٹ باد ٹرین کی بوگی میں دھماکہ ہونا تھا کیونکہ کیمیکل بم کو کچھ اس طرح پارسل میں رکھا گیا تھا کہ دھماکہ بیچ راستے میں ہو اور ٹرین آگ کی چپیٹ میں آ جائے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکا 17 جون کو دوپیر جب ٹرین دربنگہ پہنچی اور پارسل کو نکالا گیا تب اس میں دھماکہ ہوا بعد میں جانچ کے دوران کپڑے کی اس گھٹری سے کیمیکل کی دو شیشیاں ملیں جس سے صاف ہوا کہ یہ دھماکہ کیمیکل کے ذریعے ہوا ہے اور اب جانچ میں سامنے آیا ہے کہ ایسے کئی اور دھماکے کیے جانے تھے حالانکہ دھماکے کی ساجش فروری 2020 میں رچی جا چکی تھی لیکن اسی وقت دیش میں کرونا کے کیس تیجی سے سامنے آنے لگے اور لوگ ڈاؤن کے حالات بن گئے پاکستان میں بیٹھے دہستگرد ہندوستان کے کئی سہروں میں دھماکے کرنا چاہتے تھے اس کے لیے کئی سہروں میں ان کے سلیپر سیل بھی شکریے ہو چکے تھے لیکن کرونا کے کارن ہندوستان کے کئی سہروں میں لوگ ڈاؤن لگ جانے کے کارن ان کی یوجنا سفل نہیں ہو پا رہی تھی ایسے میں لمبی دوڑی تیہ کرنے والی سکندرہ بادر بھنگا ایکسپریس کو ٹارگیٹ کیا گیا اور اس کی کمان عمران اور اس کے بھائی ناصر کو سوپی گئی تھی اسی کے بعد آتنکیوں نے تیہ کیا کہ اب ٹرین کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جانمال کا نقصان ہو اس کے لیے کیمیکل بم بنائے گئے بم بنانے کا ویڈیو حاجی سلیم کے ذریعے ناصر اور عمران کو ملا لیکن بم بنانے کے لیے کیمیکل کی ویوستہ خود دونوں آتنکی بھائیوں نے کی اس کے بعد ٹرائل کے دوران سکندرہ باد ایکسپریس میں کپڑے کی گھٹری میں کیمیکل بم رکھا گیا ساجش کے مطابق کپڑے کی گھٹری میں دھماکہ رامگونڈم اسٹیشن کے پاس ہونا تھا اگر ساجش کامیاب ہوتی تو دھماکہ رات قریب ایک بجے ہوتا یعنی جس وقت لوگ گہری نید میں سو رہے ہوتے اس وقت سکندرہ باد ایکسپریس برننگ ٹرین بن جاتا اور اس کے لیے بہت گہری ساجش بنی گئی تھی جو مجھے جیس سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ نصیت روپ سے نائٹری کے سیڈے کیمیکل یہ لوگ رکھے ہوں گے جس میں گلیسرین ملائے ہوں گے اور گلیسرین ملانے کی وجہ سے یہ جو ہیں یہ جب کونگ سلفیوری کے سیڈ کے ساتھ یا اس کے پریجنس میں جب اس کو رییکٹ کرائے ہوں گے تو چکی ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے ہیٹ کی جرورت نہیں پڑتی ہے یہ کولڈ اسٹیٹ میں ہی یہ آپس میں رییکٹ کرتا ہے اور ایکسپلوسیب کے طور پر یہ ایکٹ کرتا ہے کپڑے کی گٹھری میں کیمیکل کی وجہ سے دھماکا تو ہوا لیکن جس وقت ہونا تھا اس سے کافی لیٹ جانکاروں کی مانے تو گٹھری میں دو شیشی رکھی گئی تھی جن میں سے ایک منائٹرک ایسٹ اور دوسرے میں سلفیورک ایسٹ تھا دونوں میں باریک چھیت کیا گیا تھا تاکہ دونوں ایسٹ برابر رستے رہیں جب دونوں ایک دوسرے کی سمپرک میں آتے تو دھماکا ہوتا بیچ میں ایک چھوٹا سا کاغج رکھا گیا تھا جس کے ذریعے دونوں ایسٹ ملتے لیکن رساہ بہت دھیما ہونے کی وجہ سے اس میں وقت لگا اور دھماکا ٹرین میں نہیں ہوا ایک بوتل جو ملا ہے جس میں انہوں نے رکھا ہوگا نائٹرک ایسٹ کو ملا کر کے اور دوسرا جو ہوگا وہ کاغنگ سلفیورک ایسٹ ہوگا اب یہ اس کے بیچ میں جو تھوڑی گڑھوڑی ہوئی جو انہوں کا ٹائم کا جو ڈیفرنس آیا اس کے کارن کیا رہے ہوں گے کہ یہ بیچ میں ایک موٹا ان لوگوں نے شاید کاغج یا کوٹ کا استعمال ان لوگوں نے کیا جس کی وجہ سے وہ رشنے میں کہ کاغنگ سلفیورک ایسٹ رییکٹ کر سکے یہ جو نائٹرک ایسٹ میں جو گلیسرین ملا ہوا تھا اس کے ساتھ تو اس میں ٹائمنگ میں تھوڑا انتر آیا اور اسی کی وجہ سے ہوا کیا کہ جب یہ گاڑی پہنچ گئی ہے وہاں سٹیشن پر اور وہاں پر جب اس گٹھر کو یا اس بندل کو جب کپڑے کے بندل کو پھیکا گیا تو اس کے فورس کی وجہ سے یہ آپس میں ملا اور ملا تو ایکسپلوجن تو ہو پاکستان میں بیٹھے آتنکی آکھاؤں نے ہندوستان کو دہلانے کی ایسی ساجش رچی تھی جسے پہلے کبھی انجام نہیں دیا گیا تھا اگر لشکر کے آتنکیوں کی ساجش کامیاب ہو جاتی تو وہ دیش کے دوسرے حصوں کو بھی دہلاتے کیونکہ جس کیمیکل کا استعمال دربنگا دماغے کے لیے کیا گیا اس کی بھاری خیپ آتنکی ناصر اور امران کے گھر سے ملی ہے اس طریقے سے آتنکی لگتار نئے پڑیوک کر رہے ہیں اس پڑیوک سے جاس ایجنسیا بھی سکتے میں ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جو کیمیکل ایکسپلوجن ملا تھا دربنگا ایسٹیشن پر ویسا ہی کیمیکل جو آروپی ہیں امران اور ناشیر ان کے حیدر آباد کے گھر میں چھپ چھپ ماری ہوئی تو ان کے یہاں سے بھی وہی کیمیکل ملا اور کافی زیادہ تعداد نے ملا اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ ان کی منصہ صرف ایک فرین کو نہیں بلکہ اس طرح کے اور بھی دھماکے کیے جانے تھے اکثر آتنکی حملوں کے لیے بارود کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن آتنکیوں نے اس بار نیا راستہ چنا تھا لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اب جانچ ایجنسیوں کے پاس گرفتار آتنکیوں کے خلاف تھو سبوت ہیں ساتھ ہی آنے والے دنوں میں اس نیٹورک سے جڑے کچھ اور آتنکیوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے جو خاموشی سے لشکر کے آتنکیوں کے مددگار بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس کافی ہے ریکارڈ پر اور جہاں تک ابھی کھوش بین ہوا ہے لیکن جو یہاں سے جبت ہوا پارشل بوم میں اس کا میچ وہاں ہیدر آباد میں جہاں رہتا ہے اس کے گھر سے بھی برامت ہوا ہے تو اس سے میچ کیا کافی ایویڈنس ہے ہمارے پاس انائی کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اور بھی گرفتاریاں ہونے والی ہیں کافی لوگ انوال ہیں ایکیوز کافی ابھی ہیں اب تک کل چار آروپی جانچ ایجنسی کے شکنجے میں آئے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آکاؤں کے اشارے پردیش میں آتنگ بچانے کا منصوبہ رکھتے تھے لیکن پوچھتاچ میں جیسے جیسے وہ زبان کھول رہے ہیں اس کیس میں نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور سچ سامنے آ رہا ہے دربھنگا سے کیمرہ پرسن سننی کے ساتھ ہمیتا بوجھا نیوز ٹویٹی فور دراصل دربھنگا کو کیمیکل بم سے دہلانے کی ساجش پاکستان میں رچی گئی تھی اور پاکستان سے ہی بھارت نے بیٹھے لشکر تیبہ کے آتنگیوں کو دھن مہیا کر آئے گیا تھا لیکن جارچ ایجنسی کی پوچھتاچ میں آتنگ کے اس پورے نیٹورک کا خلاصہ ہوا ہے جس کا ایک اہم کردار ہے حاجی اقبال عرف کانا جس نے بھارت کے کئی حصوں میں اپنا نیٹورک پھیلا رکھا ہے اور جارچ ایجنسی آتنگ کے اس نیٹورک کو بھی دھوست کرنے میں لگی ہے ناصر ملک لشکر ہے تیابہ کا وہ آتنگ کی جس نے پاکستان جا کر بم بنانے کی ٹریننگ لی دہشتگردی پھیلانے کے گرسی کھے لیکن اب یہ آتنگ کی حافظ سعید کی سازش کی پرتے کھول رہا ہے جی ہاں اب تک کی جانچ میں یہ ساف ہو چکا ہے کہ دربنگا بلاسٹ کے لیے پاکستان سے پنڈنگ ہوئی تھا جس کا قریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے حوالے کے ذریعے کیرانہ کے سلیم کو ملے تھے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے دھماگوں کو انجام دیا جاتا اس ٹرر نیٹ پر کے آتنگوادیوں کو کروڑوں روپے ملنے تھے اینائیے نے اب تک چار لوگوں کو دربنگا بلاسٹ میں گرفتار کیا جن نے گرفتار کیا گیا ہے وہ سبھی لشکر کیا تنگ کی ان میں یوپے کے شاملی سے سلیم اور کفیر جبکہ ہیدراباد سے ناصر اور عمران گرفتار کیے گئے ہیں دربنگا کیمیکل بم دھماکے کی تار پاکستان سے کیسے جڑے اسے سمجھئے دراصل اس آتنگ کی نیٹورک کا ایک کردار ہے اکبال کانا وہ شخص جسے آئی ایس آئی کا ہینڈلر بتایا جاتا ہے اکبال کانا مول روپ سے یوپی کے شاملی کا رہنے والا ہے اکبال کانا آئی ایس آئی اور لشکر کے لیے کام کرتا ہے اکبال کا پتا کہرانہ میں پھل کے دکان لگاتا تھا ہتھیار تسکری میں نام آیا تو پاکستان بھاگ گیا پاکستان میں بیٹھ کر ہندوستان کے خلاف کام کرتا ہے جانش میں سب سے بڑی جانکاری جو سامنے آئی ہے وہ ان آتنگیوں کے سازش کے پلان اور ان کے نیٹورک کو لے گا سوطروں کے مطابق پوچھتاج کے دوران پتا چلا کہ ہیدراباد سے گرفتار ناصر اور عمران پاکستان میں آئی ایس آئی کے ہنڈلر اکبال کانا کے رشتدار بھی ہیں کیرانہ کا سلیم اکبال کانا کے سمپرک میں رہتا تھا اس تک ہی حوالہ کے ذریعے فنڈنگ کا پیسہ پہنچتا تھا سلیم نے ہی ٹیرر نیٹورک کھڑا کیا سلیم نے ہی فروری دوہزار اکیس میں ناصر اور عمران سے میٹنگ کی تھی جس کے بعد دھماگے کا کانٹریکٹ دیا گیا جانچ ایجنسی کو شک ہے کہ اس ٹیرر نیٹورک میں بھی کچھ اور لوگ شامل ہوں گے جن کا ارادہ کئی اور جگہیں بم بلاس کرنے کا تھا جو کی ایسا کرنے میں ناکام رہے اب این آئیے عمران اور ناصر کی کنڈلی کھنگال رہی تو پتہ چلا کہ ناصر نہ صرف پاکستان گیا بلکہ ہیدر آباد جیل میں بند انڈین مجاہدین کے سرگنا یاسین بھٹکل سے بھی کئی بار مل چکا ہے ایسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آتنک کا یہ نیٹورک بہت بڑا ہے جس کے کئی آتنکیوں تک جلد جانچ ایجنسیاں پہنچ سکتی ہیں امیدہ بوجہ کے ساتھ بیورا ریپورٹ نیوز 24 ساتھ بیورا ریپورٹ نیوز 24